دوستو نمستے میں بول رہی ہوں انیتا کی دیسی کی چند سے آج میں بنانے جا رہی ہوں ہری مطر کی دال دیکھئے ہری مطر کی دال بنانے سماگری دیکھئے یہ ہے ہری مطر اور یہ ہے دھنیاک پتی یہ ہے پیاز یہ لہسو ندرک اور مرچی کا پیشٹ ہے یہ ٹماتر ہے اور یہ یہ کڑوہ تیل ہے ہلدی ہے نمک ہے ہینگ ہے تھوڑی سی جیرہ ہے گرم مسالہ ہے اور یہ دیکھئے یہ دیکھئے ہری مطر دیکھئے میں نے پیس رکھی ہے ہلکی ہلکا کھڑا ہے ہلکا پیسا ہوا ہے اور میں نے گیس جلا کر کوکر رکھ دیا ہے کوکر رکھنے کے بعد آپ اس میں ڈھائی سے ڈھائی چمچ تیل ڈال دیجئے ڈھائی چمچ تیل ڈال دیجئے ڈھائی چمچ تیل ڈالنے کے بعد ہلکا کھڑا ہو جائے تو درم ہو گیا ہے آپ اس میں تھوڑی سی ہینگ ڈال دیجئے پھر اس کے بعد جیرہ ڈال دیجئے پھر اس کے بعد پیاز ڈال دیجئے پیاز ڈالنے کے بعد ہلکا سبھون لیجئے پیاز درم ہو گیا ہے اس میں ڈال دیجئے ڈھائی چمچ گرم مسالہ ڈال دیجئے دھنیا پاودر ڈال دیجئے ایک چمز سے تھوڑا سجادہ اور تھوڑی حلدی ڈال دیجئے اس میں تھوڑی سی آدھی چمز سے زیادہ تھوڑی حلدی ڈال دیجئے اور اس کے بعد ہلکہ مسالہ پھون جائے تب اس میں ڈال دیجئے لسن ادرک کا پیسٹ دیکھیں لسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیجئے اس کو پھون لیتے حلکہ ٹھیک منٹ تک پھون لیت ہے پھر اس میں بات دان دیجئے یہ اس کے بعد ذا کے بعد پھون لیتا در دیکھیں ہری مردر ڈام بھون zodاشر دو منٹ ہورڑی ڈال کر دھون پھون جوا خیangle ڈال کر دو منٹ تک پھون لیی، ت socialism ہلو دوستو آپ اس میں تمہاٹر ڈال دی جئے تمہاٹر ڈال دی نمت اس میں پھون لیتے چھون گز دارètement نمک ڈواپس پھون جائے نمک اپنے سواد کے انصار کم کھاتا ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے نمک ایک چمس سے تھوڑا زیادہ ڈال دیجئے اپنے سواد کے انصار اور دو سیکنڈ تک اس کو بھون لیجئے دیکھیں مسالہ بھون گیا ہے اور مطر بھی بھون گئی ہے اب اس میں آپ پانی ڈال دیجئے پانی آپ دو سے ڈھائی کب ڈال دیجئے دو سے ڈھائی کب پانی ڈال دیجئے دو سے ڈھائی کب پانی ڈال دیجئے ہلو دوستو اب اس میں آپ سیٹی لگا دیں سیٹی لگانے کے بعد کم سے کم پندرہ بیس منٹ تک دھیمی آگ پہ ایک سیٹی آگا ہے تو آج دھیمی کر دیجئے پندرہ سے بیس منٹ تک پکائیے دیکھیں اب میں سیٹی نکال کے دیکھنے جا رہی ہوں مطر کی ڈال کیسی بنتی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے دیکھ لیجئے آپ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے دیکھیں اب اس کو میں دیسی گھی سے اور جیرے سے چھونک دوں گی ہلو دوستو یہ دیکھیں دیسی گھی ہے دیکھیں ایک چمچ دیسی گھی اس کو تھوڑا گرم کر لیجئے گرم کر کے جیرہ ڈال کے چھونک لگا دیجئے دیسی گھی ہے تھوڑا سا گرم کرنا ہے ہلو دوستو دیکھیں کھی گرم ہو گیا اب اس میں آدھی چمچ جیرہ ڈال دیجئے آدھی چمچ جیرہ ڈال دیجئے تھوڑا سا چٹک جائے پھر اس کے بعد چھونک لگا دیجئے ہلو دوستو دیکھیں کی گرم ہو گیا اب اس میں میں تڑکے دینے جا رہی ہوں تھوڑی دیکھ چھوڑ دیجئے دو منٹ تک چھوڑ دیجئے ہلو دوستو دیکھیں کلر دیکھیں کتنا سندر لگ رہا اب اس میں آپ دھنیا کی پتی ڈال دیجئے تھوڑی سی دھنیا کی پتی ڈال دیجئے اور اب دیکھیں اس کو آپ چاہے چاوال سے کھائیے چاہے روٹی سے کھائیے چاہے پراتھے سے کھائیے سب سے اچھا لگے گئے کھا کے تو دیکھیں ایک بار اس ویڈیو کو لائک کی دیئے اور سسکرائب کیجئے اور کمنٹ میں کر کے بتائیے کی آپ کو کیا کیا بنوانا ہے ہینکیو نمستے